السلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج جی بن رہا ہے اکڑی پکوڑا ایک ڈیفرنٹ انداز میں اور بہت ہی یمی اور کریمی سی کڑی بن کے تیار ہوں اسپی اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کردیں اور بین لائکن کو پریس کرنا نہ بھولی گا تاکہ انہوں والی تمام ویڈیو آپ کے پاس پہنچیں اسپی اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دہی لیا ہے اور تین چمچ ٹیبل سٹی سپون اس کو کھڑ کے بیسن کیلینی ہیں دہی کو میں نے ایک جوسر میں ایڈ کیا ہے اور اس میں میں بیسن بھی ایڈ کر دوں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر دوں گی ساتھ دہی کے ساتھ اگر ایک دعفر میں نہ ہو تو آپ دو سیکشن میں کر کے اس کو کھڑیں اب اس کو میں نے ایک بڑے بول میں شفٹ کر دیا اور اس میں وان لیٹر جو ام پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب میں نے آئل گرم کیا ہے کھڑی کے لیے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں میں نے دو سے تین کھڑی کے پتے ڈالے ہیں اور ساتھ میں اس فید زیر ایڈ کیا ہے اور ایک بادیان کا پول ڈالے ہیں ساتھ ہی اس کے میں لیسن اور ادھرک کا جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھول دیں گے موسیقی موسیقی ایڈ چیلی ایڈ چیلی ایڈ چیلی اور سالٹ اور ایڈ سپوون پھر کے جو خوش دھنیا اس کو ایڈ کریا جب سالہ مسالہ پون جائے گا میں نے دو بڑے سا اس کے ٹماٹر اون کا پیسٹ بنا کے اس کو ایڈ کر دیا اس کو مسالے کچھ ہی طرح سے پونیں گے کن چا چار منٹ کے لیے جب تک اس کا آئل سپرٹ نہ ہو جائے جنا اچھا ہمارا مسالہ پون ہوگا تو اتنی اچھی جو ہے وہ انہیں کریمی نیس آئے گی کڑی میں اور ہمیں فلیور آئے گا ہمارا سپرٹ ہو چکا ہے اس میں میں نے سارا جو ہے کڑی کا مکچر جو ہم نے بنا کر رہا تھا اس میں شامل کر دیا ہے اس میں دو سے تین منٹ کے لیے اس میں چمچ ہلاتی رہوں گی تک اس میں بوائل آ جائے جب بوائل آ جائے گا تو اس کو ہم کور کر کے 15-20 منٹ کے لیے لو فلیم پر اچھی طرح پکھنے کے لیے رکھیں گے یہاں پر میں کڑوں کا مکسٹر ریڈی کر رہی ہوں ایک میڈیم سائز کی پیاز باریک چاپ کر لیا تیس سے چار ہری میرچیں لے لیا اور ایک کپ اس میں میں پلک کا ایڈ کر دیا اگر آپ کے پاس نہیں ہیں آپ کوئی اور وجیٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں ایک چھوٹے سائز کا علو لیکی سے بھی کٹ کر دیا پان سے چھے چمچ میں ایڈ کریں اگر آپ کو کام لگے تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک ڈیبل سپون لال میرچ خوشک دھنیا اور سالٹ میں ایڈ کریا آپ اپنے اقارڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور پکوروں کا مکسٹر آپ نے اس طرح سے ریڈی کرنا بہت زیادہ پتلا نہیں بنانا اور بہت زیادہ ٹھیک بھی نہیں پکوروں کے لیے ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تب ہم اس میں پکورے ایڈ کریں گے پکوروں کو ہم دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے فرائے کریں گے پکوروں کا اپنے بہت ہی کرسپی سا فرائے کرنا ہے اور بہت بڑے سائز میں پکورے کو نہیں بنانا اور پکوروں کا میں نے کلر بہت زیادہ دیا ہے کیونکہ کڑی میں جا کے پکوروں پکوروں کو فیٹ کر دیتے ہیں اس کی طرح سے بہت زیادہ بڑا سے پکوروں سے بہت زیادہ کڑی میں پکوروں کو فرائے کر لیں گے دوسری طرح کڑی ہماری ریڈ ہے اس کو بہت زیادہ آپ نے کھڑا نہیں کرنا کیونکہ اب اس میں پکوروں دھڑکے کے لئے آئل پین میں گرم ہو چکا ہے پیاز 3 سے 4 دھڑا میں چھوٹی جو ہوتی ہے گرین چلی کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا سفیت زیرا تھوڑا سا گرم مسال ہے دھڑکے کو اچھی طرح ہم نے فرائی کرنا ہے دیکھیں کہ ہمارا تڑکہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو کڑی کے اوپر ڈال دیں گے بہت ہی یمی اور کریمی سی کڑی ہے وہ ریڈی ہے اس کو سیب کریں انجوائی کریں اگر آپ کو وڈیو پسندہ آئی تو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک کی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں